بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک خوشکبری سنانا چاہتا ہوں سالوں سے لوگ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ چھوٹی ویڈیو بنائیں چھوٹی ویڈیو بنائیں بڑی ہوتی ہے آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے اور ابھی یوٹیوب نے بھی یہ پلیسی بنائی تھی کہ وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا کہ شارٹ ویڈیو بنائیں اپنی ہر ویڈیو کا جو خاص خاص باتیں ہیں اس کو ایک منٹ سے کم میں سیکنٹوں میں بنا کے الہدہ لانچ کریں تو ہم نے وہ ابھی شروع کر دیا ہے شارٹ کا چینل اس کا لنک مل جائے گا کوئی ڈسکرپشن میں تو ہر ویڈیو پیچھے سے ہم شروع کر رہے ہیں ہستہ ہستہ تو ہر ویڈیو میں سے دو تین جو خاص باتیں ہوں گی وہ ایک منٹ میں ہم آپ کو میں بتا دیا کروں گا تو آپ اس کو بھی شارٹ کر جو لیکن میری ایک بات پھر یاد رکھنا کہ اصل علم اصل ضرورت آپ کی جو ہے وہ یہ ڈیٹیل ویڈیوز ہیں اس کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا تب بھی آپ کو بات سمجھ جائے گی ہاں جو لوگ سمجھ دار ہیں جو شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو شارٹ کبھی کی جلدی ہو تو ان کے لئے بہتر ہے ادروائز اصل یہی ہوگا آج کا لیکچر ویٹمن بی ون کے کون سے سپلیمنٹ لیں گے اس کے بارے میں ہے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ویٹمن منرل یہ مایکرو نیوٹرن کہلاتے ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں بہتر کے تھوڑی مگذار میں ہوتے ہیں نارمل باڈی کے فنکشن کرنے کے لئے یہ ہارمون کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں انزائم کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور سارے فنکشن کو ریڈو کرتے ہیں ہوتے بہت تھوڑی ہیں ملی گرام میں لیکن ضروری ہوتے ہیں ان کی کم ہونے کی بڑی بڑی چار تین چار وجہ ایک تو پور انٹیک ہے لوگ پوری ڈیٹ نہیں کھاتے ہیں ریفائن چیزیں کھا رہے ہیں میدہ کھا رہے ہیں سوید چاول کھا رہے ہیں پالش کیے ہوئے نیچرل ہول فوڈ نہیں کھا رہے دوسرا میدے کا مساہ آ جاتا ہے ان کو ان کو افزار نہیں ہوتا افزار نہیں ہوتا دوسرا باڈی میں استعمال بڑھ جیسے میں نے بتایا جو کربوڈر کھا رہے ہیں شوگر کے مریض ہیں یوٹلیزیشن بڑھ گی دس پندرہ گناہ پیگنیسی ہو گئی یعنیسے کینسر ہو گیا ہے شوگر ہو گیا ہے ان میں بڑھ جاتی ہے تو پھر بھی کم ہو جائے گا اور پانچوں یہ ایک لاؤس جیسے پیٹ کا جتے سمارٹ انٹرسٹائن سیبو ہے ایٹیبل بورٹ سنڈروم ہے کرون ڈیزیز ہے ڈاریا لگا رہتا ہے یہ جتنی میدے کی آنترل کی بیماری ہیں ان سب میں کم ہو جائے گا کیونکہ فوڈ افزار نہیں ہوگا یہ بڑی بڑی وجہ ہوتی ہیں پھر اس کی میں وجہ بتا دوں کہ زیادہ کاربوڈر کھانے والے زیادہ شگر کھانے والے کافی پینے گے کول پینے والے ڈرگ میٹ فارمین اور فلیجن ان لوگوں میں کمی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ اس کا میں نے بتایا تھا کہ بلکل ہیڈ پرداشت نہیں کافتا جیسے ہمارے ہاں کھانے پکاتے ہیں روز اور فرائی تو کچھ بھی نہیں بچے گا زیرو ہے اسٹی ایڈ نائنٹی نائنٹ فائی پرسنڈ لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریمنٹ لینا پڑے گا آج اور شگر والوں کو تو ہنڈر پرسنڈ لینا چاہیے تمام بول ڈیز ہیں اورڈ ایج میں کم ہو جاتا ہے انسونی زیسٹس میں کم ہو جائے گا سٹریس میں ٹینشن میں یہ اس میں سب میں کم ہو جاتا ہے یہ تو یہ تمام جتنے بھی ہمارے میکرو نیوٹنٹ ایسے کربوڈیٹ ہے پروٹین کے لیے بھی چاہیے اور فیٹ کے لیے سب سے کم چاہیے دس پرسنڈ فیٹ کے لیے ستر پرسنڈ استعمال ہو جاتا ہے یہ کربوڈیٹ میں شگر میں تو اس لیے جب کیٹو کریں گے تو اس کا استعمال سب سے کم ہو جائے گا لیکن جو لوگ کاربوڈیڈرڈ کھاتے ہیں جیسے ہمارے ہیں ان کو پندرہ بیس گناہ زیادہ لینا پڑے گا پندرہ سے بیس میلی گرام ڈیلی یہ ان کو لینی پڑے گی کم سکم ٹیسٹ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ صرف دو لیبارٹی ہیں یو ایس میں اور یو کئی میں جو ٹیسٹ کرتی ہیں یہ ٹرانس کیٹو لیز اس لیے یہ آن و لیبل نہیں ہے اور سمٹم پر ایک گزارہ کرنا پڑے گا موٹے موٹے یہ پیر سنونا شروع ہو جائیں گے سویاں چوبیں گی جلن شروع ہو جائے گی زیادہ جیسے کوئی سویاں چوب ہو رہا ہے تھروپنگ پین ہوگی رات کو ایسا ایسا بڑھتی جائے گی ویکنٹ کمزوری آپ کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور اگر شوگر ہوگی تو پھر پاؤں جیسے شوگر گنگرین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں کٹنا پڑ جاتا ہے یہ موٹے موٹے سمٹم شروع یہاں سے ہوتے ہیں وہی میں بتاؤں کہ روزانہ جو ریکمنٹ کیا گیا ہے ون پینٹ ون سے ون پینٹ ٹو میلی گرام پر دے ہے لیکن پرگنیسی میں اور بیس فیڈ میں یہ تدار ڈبل ٹپل ہو جائے گی اور شوگر والوں کو دس سے پندرہ میلی گرام ڈیلی لینے پڑے گی کوئی ٹیسٹ نہیں ہے بلڈ کا اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ سمٹم پہ ہوگا تو آپ شروع کریں سپلیمنٹ مست ہے یہ سب سے سستے سپلیمنٹ ہے کیونکہ پہلے جہپان میں شروع ہوئی تھی تھائیمین مونوکول مانو نائٹیڈ عام مل رہے ہیں آپ کو سب سے سستے ہیں لیکن یہ تین سے آٹھ پرشنٹ افزارب ہوتے ہیں اسی لیے آپ دیکھا ہے میں جب آپ کو سمجھا رہا تھا ایک ہزار گناہ گو ایک ہزار گناہ دیں گے تو وہ پچاس مل گرام ہزارب ہوگا یہ اس کا پرابلم ہے تھائیمین ہیڈوکولیڈ ہے یہ بھی سستہ ہے یہ مٹی وٹمان میں عام آ رہا ہے یہ فیضا مند نہیں ہے اس کے بعد جو نیا اجازہ ہے جاپان نے ہی کیا ہے بین فوٹامین ہے فیر سلبل وٹمان بی وان جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ وٹر سلبل ہے اس میں ففٹی ٹو نائٹی پرسنٹ بین فوٹامین جو ہے یہ اولیبل ہے مختلف ناموں سے آن لائن ہی ملے گا یا نہیں ہے ملیبل یہ آپ مگا سکتے ہیں ففٹی ٹو نائٹی پرسنٹ بزارب ہوتا ہے لیکن ڈوز اس کا پھر بھی آپ کو ففٹی پرسنٹ بزارب ہوتا ہے تو تین سو میل گرام سے شروع کرتے ہیں اور پندر سو میل گرام تک دینا پڑتا ہے یہ مست ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے بعد اس سے بھی اچھا لیٹسٹ آ گیا ہے ٹی ٹی ایف ڈی ٹائمین ٹیٹا فلو فلو ڈائی فلسائیڈ یہ بھی ففٹی ٹو نائٹی پرزارب ہوتا ہے لیکن یہ برین بیریئر کراس کھا جاتا ہے برین میں زیادہ پرنٹیشن ہے اس کی باقی آرگن میں بھی چلے جاتا ہے اس کا بھی کم سے کم پانچ دس گناہ ڈوز ففٹی سے سٹارٹ کر گینے میل گرام اور پانچ سو یا ہزار میل گرام تک بھی انہوں نے ٹرائی کیا ہے خاص کر ایلزائیمر میں اور پارکزنزم میں یہ سب سے بیسٹ ہے یہ بھی آن لائن ملے گا جاپان سے مانگائیں جاپان کمپنین کی اچھی کوالٹی ہے گرانٹی ہے اور اس کے بعد اس کے یہ سارے فائدے آپ کو مل جائیں گے اچھا جی اس کے بعد پانچویں اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ویٹیمن بی ون کے ساتھ باقی ویٹیمن بی لینی پڑیں گے بی کمپلیس کے تاکہ ان کی کمی نہ ہو جائے تو اس کے لیے نیٹویشن ییسٹ جو ہے یہ سب سے بہترین اور سستہ ترین سپلیمنٹ ہے جو کہ ہر حال میں شگر کے سارے مریضوں کے لینا پڑے لینا چاہیے یہ یہاں تو آویلیبل نہیں ہے ان لائن مگانا پڑتا ہے یہ بریک کمپنی کا سب سے اچھا ہے اورگینک ہے اس میں فورٹیفائیڈ مکس نہ کیا گیا ہو کوئی چیز یہ ذہن میں رکھنا ہے سب سے امپارٹنٹ ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بی ٹو مل جائے گا بی سکس مل جائے گا فولیٹ مل جائے گا بی ٹو مل جائے گا اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے اور ایک چیز یہ ساتھ ان کے ساتھ بینٹووٹامین یا ٹی ٹی ایف کے ساتھ لینا ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کو کبھی نہ چھوڑنا جب آپ ہائی ڈو تھریپی شروع کرتے ہیں تو شروع شروع میں ایک دم سمٹم بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد نیچے ہو جاتے ہیں تو ایک سے دو تین چار ہفتے لگتے ہیں اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے 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 علامات زیادہ ہو جائیں گی اس کے بعد پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اس نے کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہمیشہ لوڈو سے شروع کریں ہنڈڈ فیرن میلی گرام تک جائیں نارمل ون پہ ٹو فائیو ہے تو سو سے پانچ دیں گے تو وہ ابزاب کم ہوتا ہے تو اس میں سب زیادہ یہی ہے کہ آپ کو اس میں میگنیشن کے ساتھ ضرور لینا چاہیے کیونکہ اس کے ابزابشن میں اس کا بہت رول ہے کم سے کم چار سو میلی گرام ڈیلی میگنیشن بھی لینا چاہیے اچھا ابھی اس میں کچھ سٹیڈیز ہیں جیسے بین فوٹامین ہے یہ فیٹ سولپل ہے پیریفر نیورپیسی ڈیابیٹیز میں پانچ سے دس کنہ زیادہ ابزاب ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ کافی پین ریلیو دوسرے ہفتے میں لوگوں کا ریلیو ہونا شروع ہو گیا پین دردوارہ یہ پین کلر سے ٹین ٹائم زیادہ افیکٹیو ہوا پھر ٹینائٹس یہ جو کانوں میں گھنٹیاں بچتی رہتی ہیں آوازیں آتی رہتی ہیں اس میں ان کا ٹرائیو ہے اس میں بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے وہ بھی ہائی ڈو دینا پڑے گا فونو بیٹیمین ساتھ میگنیشن کے انگزائٹی میں اس کا رول بہت اچھا آگیا ہے کٹسولڈ کو کم کرتا ہے باڈی کو تھنڈا کرے گا کام کرے گا میموری بہتر کرے گا اس میں اس کے رول بہت اچھا سٹیڈیز آگئی ہیں یہ ریفرنس ہیں سب سے اچھے ریفرنس اس کی ہیں یہ اپنے ضرور دیکھ لینے ہیں سلی سے جو بھی کرنا چاہیں اس کا بہت فیدہ ہوگا فیبرو مالجیا میں اس کا رول بہت اچھا آگیا ہے جو پٹھوں میں دردیں ہوتی ہیں سارے دن کسی چیز ختم نہیں ہوتی ہائی ڈو لینا پڑے گا یہ یہ ویگت نرف کو سٹیومنیٹ بیسکلی میں نے بتایا تھا کہ پیرا آٹونومک نیوروپیتی پیرا سمتیٹک نروس سسٹم کو ڈیفیٹ کرتا ہے اس لیے ویگت جب ہو جائے گی تو آپ کو سارا میداز ٹیم سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا یہ اس کے بڑے بڑے سائیڈ فیکٹ ہیں سارے یہ دیکھ لیں اچھی طرح اچھا جی اللہ حافظ